اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسنگ ہے اس آدمی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے اس کا نام ہے شکتی کپور یہ انڈین پلم سٹار ہے اور اس نے کہا کہ یہ دنیا پانی ہے ہم سب جو کچھ اس دنیا میں کر رہے ہیں وہ ہم سے رہ جانے ہیں بہت ہی خوبصورت سے باتیں اس نے کیا اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اسی کا جواب دیا ہے ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ ہے آئیے ساتھ میں دیکھتے ہیں ایک انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے خود کی زندگی جیتا نہیں ہے بس پیسہ 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 کماتا ہے جھوڑتا ہے کہتا ہے کہ پریوار کے لیے جھوڑ رہا ہوں اپنے بھڑاپے کے لیے جھوڑ رہا ہوں دکھ کے وقت کے لیے جھوڑ رہا ہوں جھوڑ رہا ہوں کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا پیسہ جھوڑتا رہا کروڑ پتی اور پتی بن گیا لیکن ایک دن اچانک جب وہ سو رہا تھا کسی نے اس کا کمبل اٹھایا اور اس نے اپنی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سامنے یمراج کھڑا ہے تو وہ سیٹھ بولا یمراج جی کہیے میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں یمراج جی اس کو بولے کہ بھئیہ میں تو تم کو لینے آیا ہوں تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے تو وہ اچانک بیسٹر سے اچھل کر بیٹھ گیا بولے کیا بولے آپ بولے میں آپ کو لینے آیا ہوں آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے آپ کو اب اس دنیا سے جانا ہے آپ کا انتن سمیں آ گیا ہے تو سیٹھ گھبرا گیا بولے کی یمراج جی میں بہت دھن ہے بہت دولت ہے کروڑوں روپیہ ہے میں آپ کو دس کروڑوں روپیہ دیتا ہوں مجھے ایک دن وقت جینے کا وقت چاہی ہے یمراج جی نے بولا کہ نہیں آپ اپنا سمیں خراب کر رہے ہیں چلیئے آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے وہ سیٹھ بولا کہ میں آپ کو بیس کروڑ دیتا ہوں مجھے شام تک جینے کا وقت دے دو اس نے بولا کیوں آپ اپنا وقت خراب کر رہے ہو بھئیہ وقت آ گیا ہے تمہارا سیٹھ بولا میری ساری دولت لے لو مجھے ایک گھنٹہ وان آوہ ایک گھنٹہ جینے کی محلت دے دو اس نے بولا نہیں بولا میرا سارا دن دولت سب کچھ لے لو ایک گھنٹہ بولا نہیں تمہارا وقت آ گیا ہے تم میرا بھی ٹائم ویس کر رہے ہو چلو تمہیں جانا ہے سیٹھ کی آنکھیں گلی ہوگی بولے ٹھیک ہے میری آخری دلخواست ہے کہ مجھے ایک خط لکھنے کا وقت دے دو یہ امراج تھوڑا ایموشنل ہو گیا وہ بولا ٹھیک ہے جلدی لکھو اور چلو میرے ساتھ سیٹھ نے خط میں لکھا ہے اے میرے پیارے دوستو ہم ساری زندگی دھن دولت کی مارا ماری میں لگے رہتے ہیں اچھا وقت جیتے نہیں ہیں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا کچھ وقت پریوار کو دینا ہے بہنوں کو دینا ہے دوستوں کو دینا ہے بھائیوں کو دینا ہے اور جب آخری وقت آتا ہے تو جتنی بھی دولت ہے جتنا بھی دھن ہم نے پوری زندگی میں جمع کیا ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی کروڑوں رویہ کھٹیا کرنے کے بعد بھی ہم ایک سانس خرید نہیں سکتے ہیں ایک سانس خرید نہیں سکتے ڈاکٹر صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ انہیں قرآن مجید پڑھی اور سب بات کو تسلیم کرتے ہیں صرف یہ ایک یا دو بات کہ قرآن شریف کے اندر موت آتی ہے مردے کو واپس سے زندگی دی جائیں گے آخرت میں ان کا ذکر ہے اور ہندو لوگ یہ مانتے ہیں کہ پنر جنم میں اور وہ ڈسکوری چینل پہ دیکھیں کہ پنر جنم ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گے سب سے اوچی کتاب ہندو مذہب میں اگر آپ پڑھیں گے پنر کی معنی کیا پنر سانس کرت میں مطلب next again واپس سے اور ایک پنر کی معنی next تو پنر جنم مطلب next زندگی اور ایک زندگی اگر آپ قرآن شریف پڑھیں گے کئی آیتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی پہلے آپ تھے نہیں زندگی دی اس دھرتی پہ آئے پھر آپ کو موت دیں گے پھر آخرت میں اٹھایا جائیں گا آپ جو کر رہے مردوں کو جان دی جائیں گے آخرت میں یہ ہم مانتے ہیں کہ ایک بار ہم اس دھرتی پہ آتے next life is آخرت اسی طریقے سے وید میں بھی ذکر ہے about پنر جنم next life same who بهو جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے لیکن عام ہندو مذہب کہ جو گروہ ہے سوامی ہیں ان لوگ جب یہ جاننے لگے ایک ان کو کٹنا ہی پیش آئے وہ دیکھنے لگے کہ کئی انسان جب پیدا ہوتے ہیں with congenital defects congenital defects heart problem heart defects limb problem کوئی امیر پیدا ہوتا ہے کوئی گریب پیدا ہوتا ہے تو بھگوان he cannot be unjust بھگوان unjust نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کو healthy پیدا کرتا ہے سہت کے ساتھ کوئی انسان کو congenital دل کی بیماری سے پیدا کرتا ہے کوئی انسان کو امیر گھر میں پیدا کرتا ہے کوئی انسان کو گریب گھر میں تو بھگوان unjust نہیں ہو سکتا ہے نا انصاف نہیں ہو سکتا تو یہ جو سوامی لوگیں ان لوگ نے ایک نئی چیز نکالی سمسکارہ ہندو مذہب میں کہتے سمسکارہ جو انگلیش میں کہتے ہیں cycle of birth and rebirth transmigration of soul انگریزی میں کہتے ہیں transmigration of soul کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں آپ جانتے ہوئیں گے transmigration of soul انگریزی میں کہتے ہیں سانسکت میں کہتے ہیں سمسکارہ birth death birth death birth death کئی بھی وید میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ birth death birth death birth death کئی بھی وید میں نہیں لکھا ہے challenge میرا یہ انہوں کو ملتا ہے بھگوات گیتہ کے شلوک سے بھگوات گیتہ کا شلوک chapter number 2 میں verse number 22 میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کپڑے نکالتا ہے تو وہ نئے کپڑے پین لیتا ہے اسی طریقے سے روح روح ایک نئی جسم میں جاتی ہے اور یہ بھدیان کر اپنیشت میں بھی اس کا ذکر ہے آپ پڑھیں گے کہ when a caterpillar when a caterpillar climbs up the grass of blade he jumps to a new grass same way the soul takes a new body جس طریقے سے caterpillar گھانس کے اوپر چڑھتا ہے اور دوسرے گھانس پہ جاتا ہے اسی طریقے سے روح ایک نئی body کے اندر جاتا ہے تو اس شلوک کے بنیاد پر انہوں نے ایک philosophy پیدا کی سمسکارہ کہ انسان جو قرم کے بیس کے اوپر قرم اور دھرم کی philosophy کرم مطلب اچھے کرم کروں گے دھرم کے حساب سے تو اگلے جنم میں آپ اچھے پیدا ہوں گے اگر آپ کے کرم برے ہوں گے تو اگلے جنم میں ہو سکتا ہے کہ لولا پیدا ہوں گے یا یا لگنا پیدا ہوں گے اور جو کہتے ہے کہ آپ انسان ساتھ بار بنیں گے یہ کون کہتا ہے وید نہیں کہتی یہ سوامی جی لوگ کہتے ہے کوئی وید میں کہیں نکھانے یہ کیونکہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ انسان کیوں گریب پیدا ہوتا ہے کیوں اپائش پیدا ہوتا ہے ان کی سوچ کم تھی اسی لیے نئی فیلوسفی لے کئی ہے ٹرانس مائگریشن آف سول آپ تو ڈاکٹر ہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں آپ نے کہیں میڈیکل سائنس بک میں پڑھا ہوا ہے کہ انسان اس دنیا میں جنم لیتا ہے کبھی نہیں کہ فیزیولوجی میں پڑھا کہ اگر یہ سائنٹیفک فیکٹ ہوتا تھا تو ہم میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے کہ انسان نئے جنم لیتا ہے ہم کبھی بھی نہیں پڑھے اس سے یہ ثابت کہ ہم جنم لیتے بلکل غلط ہے اس نام جو اس کا جواب دیتا ہے وہ ہے کہ اس نام تسلیم کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگ کو اپائش پیدا کرتا ہے کچھ لوگ اچھی صحت دیتا ہے کچھ کو گریب کچھ قومی اس کی وجہ ہے کہ اللہ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر سکسٹی سوین آیت نمبر دو میں اللہ سبحانہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انفال میں سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر اٹھائیس میں کہ آپ کے بچے اور آپ کی جائدات آپ کے لئے فتنہ ہیں آپ کی جائدات اور آپ کے بچے آپ کے لئے ایک ٹیش ہے آپ کے لئے امتیان ہے اللہ تعالیٰ کچھ لوگ دیتے نہیں تو امیر انسان کو شاید سو فیصد مارک ملے یا پچاس فیصد مارک ملے یا زیرو فیصد ملے وہ گریب انسان کو زکاة میں تو ہنڈر مارک ملتا ہنڈر اوٹ 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 ہنڈر اس کو زکاة دینا ہی نہیں ہم کہتے رہے بچارہ گریب انسان ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ ایک اچھے جوڑی ہے اچھے مسلمان ہیں پانچ نماز پڑھ رہے ہیں حج کیوں گئے ہیں رمضان میں روضہ رکھتے ہیں زکاة دیتے اللہ تعالی ان کا اور بڑا امتیان لینا چاہتا ہے جتنا بڑا امتیان اتنا بڑا انا مثال کے طور پہ اگر آپ بی اے پاس کرتے تو آپ صرف گریجیوشن ملتا ہے اگر آپ ایم بی بی ایس پاس کرتے آپ کو ڈاکٹر کہلائے جاتا ہے ڈاکٹر مطلب اوچہ اوڈا اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہو سکتا ہے کہ اس جوڑی کو امتیان اور سک دیتا ہے اور ایسا بچہ پیدا کرتا ہے جو اپائج ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اپائج بچہ پیدا کرنے کے باوجود وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہنے اگر ایمان رکھتا ہے تو اللہ اسے جنت فردوس دینا چاہتا ہے اور کٹن امتیان اور بڑا اینام ہو سکتا ہے کہ وہ امتیان میں فیل ہو جائیں گا تو یہ قرآن کی آیت ہے آپ کے بچے آپ کے لئے امتیان ہیں کبھی کوئی بھی اگر کلامیٹی آتی ہے کوئی بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے یا آپ کے لئے ریوارڈ ہے تو اسی طریقے سے کیونکہ ہندو مذہب کے جو سوامی ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ سکے اسی لئے ایک نئی فلوسفی سمسکارہ لے کے آئے جو بالکل وید میں نہیں لکھیے وید بات کرتا ہے پنر جنم پنر جنم مطلب نیکس لائف جس کا ذکر قرآن نے بھی ہے آخرت کی زندگی تو وید اور قرآن سیم زندگی کیا بات کر رہا ہے کہ اس دنیا میں آپ آتے ہیں ایک بار آتے ہیں صحیح طریقے سے جییں گے تو ایک بار کافی ہے اور یہ دنیا آخرت کے لئے امتحان ہے ماشاءاللہ دوستو بہت ہی خوبصورت سا جواب تھا ڈاکٹر زاکر نائک اس طرح ڈاکٹر زاکر نائک نے آخرت کے بارے میں کچھ باتیں کہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ہندویزم میں لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہمارا پنر جنم ہوتا ہے یعنی یہ جنم ہم سات مرتبہ اس دنیا میں آتے ہیں لیکن ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کے کتاب سے ثابت کرائے کہ ایسا نہیں ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس زندگی کے بعد پھر ایک دوسری زندگی ہے وہ ہے آخرت جو ہم لوگ اسلام میں کہتے ہیں آخرت وہ کہتے ہیں پنر جنم تو ان لوگوں کو جو ان کے مذہب کے پندت ہے وہ ان کو صحیح سے نہیں سمجھاتے اس وجہ سے وہ بٹک جاتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے ہندویزم کے ایک پندت کا مثال لیا کہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آخرت کیسے پھر اس نے لکھا کہ ہم لوگ مطلب سات مرتبہ پیدا ہوتے اور سات مرتبہ مرتے ہیں اور ہم لوگ پچھلے جنم میں جو کرم کرتے ہیں وہ اس جنم میں پھر ہمیں بکتنا پڑتا ہے اور شروع میں آپ نے اس انڈیا نیکٹر کے بھی باتیں سنے جس طرح اس نے موت کے پرشتے کے بارے میں کچھ باتیں کہیں کہ آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہو یعنی 10 کروڑ ہو 20 کروڑ ہو جزن آپ مریں گے آپ موت کے پرشتے کو وہ پیسے دیں گے لیکن وہ آپ کو ایک ونٹ کے لیے بھی ایدری نہیں چوڑے گی وہ آپ کو لے جائے گی تو ہم لوگ نہ کی اس پیسے کی پیچھے اتنے باگتے ہیں امید ہے کہ ان کے باتیں آپ کو سمجھ آئے ہو ویڈیو انٹرسنگ لگی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ